قرآن میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں ارشاد نہ فرمائی ہو لہذا قرآن تو ہر موضوع پہ ہر انسان کا پوری کائناتوں کا پیٹ بھرتا ہے تو آؤ قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ کلام اللہ میں کیسے کیسے ضرورتوں کے لیے کیسے کیسے دعائیں مانگی گئی ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبول فرماتے ہیں محترم سامین السلام علیکم دعا یا مناجات اللہ تعالی سے رحمت طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے دراصل یہ بندے اور رب کے درمیان بالمشافہ گفتگو ہے اللہ تعالی خود یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے فریاد کریں وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی نیک خواہشات پوری فرماتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں سب سے پہلے تو آدمی اسلامی ہدایت کے روشنی میں متقی ہو اور اللہ تعالی کو ایسی حالت میں پکارے کہ اس کا پیٹ حرام کے رزق سے پاک اور اس کا جسم حرام کے لباس سے محفوظ ہو دعا کے نتائج تین صورتوں میں نکلتے ہیں نمبر ایک یا تو دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا مطلوبہ صورت کے بدلے میں کوئی دوسری خیر و فلح عطا کی جاتی ہے یا وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے اور ثواب عبادت میں تبدیل کر دی جاتی ہے اللہ تعالی خود اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ مسئیبت اور پریشانیوں کے وقت اس کو پکاریں وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے خود قرآن کریم میں دعائیں اور دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے سورہ العراف کی آیت نمبر پچپن میں ارشاد باری تعالی ہے ادعو ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا يحب المعتدین اپنے رب سے عاجزی اور خفیہ طریقے سے دعا مانگو وہ اونچی آواز والوں کو پسند نہیں فرماتا سورہ العراف کی آیت نمبر دو سو پانچ میں ارشاد باری تعالی ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا سب سے پہلی مناجات جو قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے کی جاتی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے محترم سامین قرآن حکیم کی پہلی سورہ الحمد شریف ہے جس میں سات آیات ہیں یہ قرآن کا دیباچہ ہے یہ سورہ دراصل بندے کی طرف سے اظہاریہ اور حلف ہے جو وہ اپنے آقا و مالک کے سامنے اٹھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین بہترین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ پہلا اقرار نامہ دوسرا حصہ مناجات یا دعا ہے یہاں ہم مناجاتی حصے سے متعلق گفتگو کریں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامت عليهم غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تُو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے اب آپ وہ دعائیں سمات فرمائیں جو ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کے لئے نازل فرمائے گئیں ان دعاوں میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا وقت اور موقع بھی بیان فرمایا ہے یہ دعا خصوصیت سے ہر نماز میں اور امونی طور پر ہر موقع پر پڑھی جا سکتی ہے وَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ اے میرے رب مجھے اس دنیا کے حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کے حسنات بھی عطا فرما اور مجھے جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ ایک اور اختیاری دعا جو نماز کے اختتام پر مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہم اینی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے اللہ میں نے نفس پر یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے مجھے اپنے رحمت اور کرم نوازیوں کے ساتھ معاف فرما دے مجھ پر رحم کر بے شک تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کفار کے مظالم اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی مدینہ کے رہنے والوں نے خوش دلی سے اسلام قبول کیا اور مہاجرین کی مدد کی اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مہاجرین سے افضل قرار نہیں دیا اسی جذبہ وفاداری کا اظہار انہوں نے اللہ تعالی کے حضور اس طرح کیا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْوْفُ الْرَحِيمِ اے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے رہے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے قدورت نہ رکھیو اے پروردگار تو بہت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اب ہم ان امونی دعاؤں کا ذکر کریں گے جو وقتن فوقتن ہمارے